سامین ناظرین انفیکشن گنٹرل سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے معلومات آپ تک پہنچاتی ہے تھیلسیمیا کے بارے میں کئی مضمون آپ کی سمات کے لیے پیش کیے جا چکے ہیں لیکن مختلف انداز میں مختلف معلومات فرام کرنے سے مرس سے آگاہی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے ڈاکٹر سادیہ سلطان کے مضمون سے استعفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلومات دینا چاہیں گے تھیلسیمیا خون کی ایک ایسی محلک بیماری ہے جو نہ صرف خون کے سرح ذرات کو متاثر کر دیتی ہے بلکہ نسل درانسل منتقل بھی ہوتی رہتی ہے تہام یہ جھوٹ یعنی کہ انفیکشنس ڈیزیز کا مرض ہرگز نہیں ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے لگنے والا مرض نہیں ہے جیسا کہ دوسرے امراض ہوتے ہیں وائرل ڈیزیز ہیں بیکٹریل ڈیزیز ہیں یا فنگل ڈیزیز ہیں کہ وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتے ہیں تو اس قسم کا مرض نہیں البتہ اگر ایک بار کوئی فرد اس آرزے کا شکار ہو جائے اس مرض کا شکار ہو جائے تو پھر زندگی پر تھیلسیمیا میں متاثر رہتا ہے مبتلا رہتا ہے عام طور پر تھیلسیمیا کے تین بڑی اقسام ہیں پہلے قسم تھیلسیمیا مائنر کہلاتی ہے جبکہ دوسری تھیلسیمیا انٹرمیڈیٹ اور تیسری تھیلسیمیا میجر کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے تھیلسیمیا میجر میں زیادہ تر سرخ ذرات ہڈی کے گدے یعنی بون میرو میں ہی مر جاتے ہیں اور جو سیلس جو ریڈ بلڈ سیلس خون کے ذرات شامل ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر تندرست اور توانا نہیں ہوتے نتیجتا جسم میں خون کی شدید امی واقع ہو جاتی ہے متاثرہ بچے کو بار بار خون لگوانے کی ضرورت پیش آتی ہے اس مرز میں مبتلا بچے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تھیلسیمیا سینٹر اور اسپتالوں میں گزارتے ہیں تھیلسیمیا میجر میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سیل زیادہ تر تو بون میرو میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر جو بے دھنگے سیل اور تھیلسیمیا سے متاثر سیلس ریڈ بلڈ سیلس خون کے سرکولیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی اسپلین جو کہ ایک آرگن ہے جو تلی جو ایک آرگن ہے جو کہ خراب سیلوں کو ختم کر دیتا ہے توڑ پوڑ دیتا ہے یا اسے گریویارڈ کہتے ہیں یعنی ریڈ بلڈ سیل کا گریویارڈ بھی کھال جاتا ہے تو وہ اسپلین کے اندر جا کر تلی میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں اور تلی جو ہے بڑھ جاتی ہے یعنی کہ اسپلین کی سائز بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے اسپلین کا سائز بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ خون ضائع ہونے لگتا ہے اور مریض کو زیادہ سے زیادہ خون چڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے ایک امطاعت اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں ہر سال نائن تھاؤزن نو ہزار بچے تلی سیمیاں میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور جبکہ تقریباً 5% افراد تلی سیمیاں مائنر سے متاثر ہیں جو کہ تلی سیمیاں میجر کے پیلاوں کا سبب بنتے ہیں یعنی کہ اگر یہ تلی سیمیاں مائنر کے لوگ یا جو بچے بڑے ہو کر تلی سیمیاں مائنر کی فیملی میں ہی یعنی کہ جو شادی ہو دونوں اگر تلی سیمیاں مائنر کے ہیں دو افراد مرد اور عورت تلی سیمیاں مائنر ہیں تو تلی سیمیاں میجر پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے انتہائی ضروری ہے کہ ہر نئے جوڑے کے لیے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا ٹیسٹ کرنا ضروری لازمی قرار دیا جائے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو بندن بند رہا ہے جو شادی کے اندر نیا جوڑا اپنا فیصلہ کر چکے ہیں شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں اس میں کوئی تلی سیمیاں مائنر یا اس قسم کے مسائل تو نہیں ہیں اگر یہ مسائل ہیں تو پھر وہ ان کی جو بچے ہیں ان میں بھی یہ مرس ٹرانس میٹ ہو سکتا ہے